موسیقی موسیقی ہر ٹیچرز ویلکم ٹو میرے چینل لرن وید آمنا میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے فریز فریز کا سمجھنا سیکھ سیون ایٹھ کے سٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے فریز سنٹینس اور کلاس یہ تینوں الگ الگ ہیں لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹس کو سمجھ نہیں آتا کہ فریز سنٹینس اور کلاس میں فرق کیا ہے تو ابھی سب سے پہلے میں فریز کے بارے بتاؤں گی پھر اس کے بعد میں ان میں جو ڈیفرنس ہے وہ آپ کو بتاؤں گی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے سو ناو لیٹس سٹارٹ فریز اگروپ آف ورڈز ویچھ ایو پھرٹیکلر میننگ یہ الفاظ کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جس کا ایک خاص مطلب ہوتا ہے لیکن وہ مطلب جو ہوتا ہے وہ ورڈ کے بغیر ہوتا ہے یعنی کہ الفاظ کا ایسا مجموعہ اور جملے کا ایسا چھوٹا سا ایسا جس میں ورڈ نہیں ہوتا اس کو فریز کہتے ہیں فار اگزیمپل دو دفعہ ہوتا ہے کہ پورے جملے میں بہت لمبا جملہ ہو تو اس میں سبجیک ورڈ اور اوبجیکٹ ہوتا ہے یہ تو ہمیں سمجھ آ گیا لیکن آگے سے مزید اس جملے کی جو ہے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہوتی ہے تو وہ بچے سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ اس ڈیٹیل کو ہم کس کیٹیگری میں رکھیں تو وہ آپ سمجھ لیں کہ یہ جو کیٹیگری ہوتی ہے وہ فریز کی ہوتی ہے فریز جملے کا ایسا ہی ہوتے ہیں لیکن یہ صرف جملے کے مطلب کو واضح کرتے ہیں ان کا اپنا کوئی ورڈ نہیں ہوتا یہ صرف جملے کو واضح کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں ابھی یہ اوپر جو میں نے فریز لکھیں ان کا جملوں میں استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ آ جائیں فار اگزیمپل ویڈ کیر پٹ تا ایکس آن دا ٹیبل ویڈ کیر اب یہ اچھا خاصا ایک لمبا جملہ ہے تو اس میں آن دا ٹیبل اور ویڈ کیر یہ فریز ہو گیا کیونکہ اس میں ورڈ وغیرہ نہیں ہے لیکن یہ پٹ تا ایکس یہ کلاس ہو گیا اور یہ پورا کیا ہو گیا یہ سنٹینس ہو گیا یہ نہیں کہ یہاں سے یہاں تک یہ سنٹینس ہے اب اس سنٹینس کے اندر یہ جو پارٹ ہے پٹ تا ایکس ٹھیک ہے اس میں اب ایک ورڈ آیا ہوا ہے اور ایک ساتھ اوبجیکٹ آیا ہوا ہے تو اس لئے یہ کلاس ہے کلاس میں ورڈ ہوتا ہے جبکہ فریز میں کوئی ورڈ نہیں ہوتا آن دا ٹیبل اور ویڈ کیر یہ فریز ہو گیا نیکسٹ دا گرین کار انہوں نے خریدی یہ کلاس ہے کیونکہ اس میں ایک ورڈ آیا ہوا ہے جملے کا یہ حصہ کلاس ہو گیا اگرین کار یہ فریز ہے اس میں کوئی ورڈ نہیں ہے لیکن یہ اس کو ایڈ کر کے پورے سنٹینس کے مطلب کو واضح کر رہا ہے تو اس لئے اس کو ہم کلاس کہیں گے in the afternoon کو ہم جملے میں استعمال کرتے ہیں we shall go there in the afternoon یہ فریز ہو گیا in the afternoon a chain of gold he has a chain of gold اس میں chain of gold فریز ہو گیا round the sun the earth revolves round the sun round the sun فریز ہو گیا at that moment i was worried ضروری نہیں ہے کہ فریز جملے کے end میں ہو کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جہاں پر جملہ ختم ہو رہا ہوتا ہے تو آخری دو یا تین لفظ جو ہوتے ہیں وہ فریز میں ہو فریز بعض دفعہ شروع میں بھی آ جاتا ہے جیسے کہ at that moment ان اس لمحے i was worried میں پریشان تھا اب جملے کے اس حسے میں ورب آ گیا تو یہ سمجھ لیں کہ یہ فریز ہو نہیں سکتا تو فریز پھر یہ ہو گا کیونکہ اس میں کوئی ورب نہیں ہے ایک دفعہ پھر سمجھ لیں کہ یہ الفاظ کا ایسا گروپ ہوتا ہے جس کے خاص میننگ ہوتے ہیں لیکن اس کا کوئی ورب نہیں ہوتا اور اس کو ایڈ کر کے اس جملے کو جو ہم جملہ بیان کرنا چاہتے ہیں کو یہ ٹاپک اچھی طریقے سے سمجھ آگے ہوگا فریز کے بہت سے آگے سے پارس ہیں ورب کے طور پر جب فریز لگتا ہے پریپوزیشن کے طور پر جب لگتا ہے ایڈجپٹیو کے طور پر جب لگتا ہے تو وہ کس طریقے سے ہوگا اس کے بارے میں میں آئندہ ویڈیو میں ڈسکشن کروں گی میرے ساتھ رہیے گا تھانکس فار واشنگ موسیقی موسیقی